تو میرے بھائیوں میرے بہنوں آج کل ایسے مریض ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے چرپائی پہ پڑے رہتے ہیں لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا وہ شفایاب نہیں ہو پاتے مختلف شہروں میں ڈاکٹر کے پاس اُڈ کو لے کے جاتے ہیں لیکن جو آج آپ کو میں علاج کا طریقہ بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے علاج جاری رکھنا ہے علاج جو ہے یہ وہ سنت نبوی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو یقین اور اعتماع اعتقاد کے حوالے سے بلند درجے میں تھے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سے ان کا تعلق جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوبتے برائے راست رابطہ تھا ان کا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبتی آفتہ تھے لیکن وہ بھی علاج کرایا کرتے تھے کیونکہ علاج کرانا سنت ہے تو آپ کو جو عمل بتانے جاروں اگر کوئی ایسا مریض آپ کے گھر میں ہے کہ آپ اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے جا کر تنگ پڑ چکے ہیں کہ کون سا ایسا ڈاکٹر رہ گیا ہے کہ جس کے پاس یہ مریض ہم نہیں لے کر گئے یا ہم کراچی اسلام آباد پشاور یا آپ ہندوستان میں ہیں تو مختلف بڑے شہروں میں آپ ان کو لے کر گئے ہیں لیکن یاد رکھی آپ کے مریض کو اگر شفا نہیں مل رہی تو اس وظیفے کو ایک بر اچھی طرح سن لیں میں نے خود اس کو عزمایا ہے اس وظیفے کو میں نے خود عزمایا ہے میرا بیٹا جو ایک سال سے بیمار تھا ایک سال سے بیمار تھا میں نے اس وظیفے کو عزمایا ہے الحمدللہ میرے اکلوت اولاد کو جو ہے وہ شفا ملی ہے اور وہ یہ آیات جو ہے وہ ایک ایسی صورت کی ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ قرآن کا دل کسے کہتے ہیں صورت یاسین یہ صورت یاسین ایسی صورت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجنے سے پہلے ایک ہزار سال پہلے صورت یاسین کی تلاوت فرمائی یعنی ایک ہزار سال پہلے اس صورت یاسین کی عمر ہے اور اللہ رب العزت نے ایک ہزار سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی تو صورت یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور آپ کو ایک ایسی آیت بتانے جا رہا ہوں جو سورت یاسین کا دل ہے سورت یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور آپ کو ایک ایسی آیت بتانے جا رہا ہوں جو سورت یاسین کا دل ہے اور وہ آیت کونسی ہے سلام قولم من رب الرحیم اب جو مریض ہے اس پہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر روزانہ ایک مرتبہ دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم پڑھنا ہے اور اس کو پانی پر دم کرنا ہے پانی کو دم کرنے بعد آپ نے مریض پر دم کرنا ہے اور پھر جو دوائیں ہیں ڈاکٹر نے آپ کو دی ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں ان دوائیوں پہ آپ نے اس دم کو کرنا ہے تو آپ پھر اس کا معجزہ دیکھیں کہ کیسے آپ مریض کو کھلاتے ہیں اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ استقامت سے اس کو کم از کم ایک مہینے تک کریں پھر آپ اس کا اثر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کے کئی سالوں سے چرپائی پہ پڑے ہوئی مریض کو اللہ رب العزت کیسے شفایہ کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرماتے ہیں